مرے ساتھ اس وقت موجود فردوس آمد بھٹ صاحب جو کی چیئرمین ہے سوشل ویل فیر کمیٹی زونی مر جو سرینکر کے اندر آتا ہے اور آج یہاں پر بلٹ ڈونیشن کیمپ انقاد ہو رہا ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے دیریکٹر سکیمز بھی یہاں پر موجود تھے تو ان سے ہم جانے کی کوشش کریں گے کیا مدعو مقصد ہے اس کیمپ کے بارے میں فردوس صاحب آپ بتائے کی کیوں آپ کو ضرورت پڑی اس کیمپ کو انقاد کرنے کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی بولا کہ جو ایکسیڈنٹ کے وجہ سے جو ایکسیڈنٹ روز روز ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو ایکسیڈنٹ روز ہوتا ہے کوئی دن نہ جائے ایسے جیسے خبروں میں نہ آئے آج پھلانے جگہ ایکسیڈنٹ ہوگا آج پھلانے جاگا اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ انہ چھوٹ ہمارا جا آس پاس کے پروسی ہے ہم انہ چھوٹ کے اس معدیم سے ہم نے کہا چلو ان کو بلڈ ڈونٹ کریں ہم میں نے میٹنگ کی اپنے پریجڈنٹوں کے ساتھ سب پریجڈنٹوں نے بلا ہاں ہر کسی نے ہاں بارا پھر اس کے بعد ہم نے اپنے موجودوں میں بولا جہاں کہ ہم پریجڈنٹ رہ چکے رہے ہیں تو انہوں نے ہم نے سب نے کہا ہاں ہم بلڈ دینے کے لیے تیار اس سے بڑا کوئی نیکی کام نہیں ہے اسی وجہ سے ہم نے بلڈ ڈونیشن کیا کیونکہ کوئی جان بچے ہمیں بلڈ دینے سے اور ہمیشہ ہم مدد کرتے رہیں گے کہ خالی نہیں بلڈ ہم بلڈ ہی دیں گے اس کے بغیر بھی ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہر جگہ انشاءاللہ ہم ہر جگہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں فردو صاحب آپ نے اپنے محلے میں کیا اور بہت سارے سینر سٹیزنز یہاں پر موجود ہے اس محلے کے تو کیا میسیج رہی گی آگے آگے یہی رہے گی مسئلہ ہم انشاءاللہ اس سے بھی بات بھی کرتے رہیں گے ہمیشہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں آؤ ایک ساتھ مل کر کام کریں کیونکہ لوگوں بہت مصیبت ہے تیس سال سے یہاں دیکھو کیا حالات ہیں ہمارے لوگوں کے لیے مگر ہم سوشل سوشل کمیٹی چاہتے ہیں کہ ہم آگے سب آئے لوگوں کو مدد کریں کیونکہ ہاں دیکھ رہے کہ کبھی حرطال ہوتے ہیں کوئیڈ کے واجہ سے دیکھو کتنے سال لوگ بیٹے ہیں کیونکہ کوفوارہ بہندوارہ سے لوگ آتے ہیں کہ ان کے پاس بلٹ کوئی ساجن نہیں ہوتا ہے کہ انرشوٹ والے بولتے ہیں بلٹ لاو جس کے واجہ سے ان کے موت ہو رہی ہے بلٹ کے واجہ سے مگر ہم چاہتے ہیں آئندہ ایسا نہ ہو ہم سکمس کے بھی شکر گزار ہیں ڈیریکٹ سب آئے تھے یہاں پر ہم بہت شکر گزار ہیں اس کے ٹیم کے اور جو ہمارے علاقے کے بزرگ ہیں سب کا شکر گزار ہوں میں لوگوں کا خاص کر شکر گزار ہر سامنے آگے ہر لوگ کہتے ہیں ہم بلٹ دینے کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کتنا جذبہ ہے ڈاکٹروں کے بعض لوگ دو دو آپ تین تین دوار جا رہے ہیں کہ نئے ہمارا بلٹ نہیں گا ڈاکٹر صاحب منع کر رہے تب بھی جاتے کہ کوئی ناراستہ نکالے ہم بلٹ دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں سرطور صاحب آپ بتائیں کہ آئندہ کیا پروگرام ہے اس کمیٹی کی طرف سے یا ایویرنس کیمپ کی بات کریں یا بلٹ ڈونیشن کی کیمپ کی بات کریں یا میڈیکل کیمپ کی بات کریں میڈیکل کیم ہم انشاءاللہ کریں گے کہیں بھی ہم کریں گے کہیں بھی اگر ہمیں جہاں بھی ہمیں موکہ ملے ہم وہ کام کریں گے مگر کھالی لوگوں کی مدد کے لئے سوشل ویٹر کمیٹی جگہ مدد کرنے کے لئے تیار اس کے بعد بھی ہم سوچ رہے ہیں آگے ہم میٹنگ کریں گے انشاءاللہ رہما کے ماجید کمیٹی جو ہم ہمارے بنایا ہوا ہے ہم ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے کہ آئیں پانچ مہینے کے بعد پانچ مہینے کے بعد ہم بلہ ڈونن کریں فردو صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے پہلے شاید شروعات کی اپنے محلے سے کیا آپ کو کوئی پروگرام ہے کی اس محلے سے باہر نکل کر دوسری جگہوں پر انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم باہر کے لوگوں سے بھی کنٹیکٹ ہے جو محل کمیٹی ہم کنٹیکٹ کریں ان کے ساتھ اگر وہ چاہتے ہم سے کنٹیکٹ کریں ہمارا تو پیس بک کو ہے نمبر بھی سب کچھ ہے وہ ہم سے کنٹیکٹ کریں خالی ہمارا ایک مقصد ہے پہلے ہمارا مقصد تھا یہاں ڈرگ کے خلاب سب سے بڑا مقصد تھا ہمارا وہی اور جہاں مقصد ہمارا ڈرگ ہے انشاءاللہ خدا کہ ہم اس میں تھوڑا سا کامیاب ہو گئے کیونہ یہاں روکنے میں تو انشاءاللہ ہم اس وجہ سے اب آگے آگے جو بھی کام ہوگا لوگوں کے لئے اچھائی کے کام ہوگا اس کے لئے ہم آگے آئیں گے بہت بہت شکریہ ہمارا ڈرحدяниا ڈرم ہیں جوая ہمارا ڈرگ موسیقی 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 موسیقی